سر دور دراز میں پر یہ سی اومی دسٹر کے لئے آج بہت ہی فسیح کے بات ہے کہ آپ کے نیٹریٹ میں یہاں میں نیپ کو ہائیڈرو الیکٹرونک کا آج یہاں پہ اُڈگاتن کیا گیا ہے یہاں پہ پروجیکٹ لایا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد یہاں میں یہ ریموت ایریا میں یہاں کی ایکونومک میں کچھ بدلاب آئے گی بلکل آج جو دیپ کو جو اپنا کمپنی ہے یہاں پہ شی اومی دسٹر میں کل ملا کے پانچ پروجیکٹ یہاں پہ وہ لوگ ایگزوگیٹ کریں گے آنے والا دنوں میں جس میں آبی ایک جو پروجیکٹ ہے تاتو ٹو پروجیکٹ ہے اس کا آج یہاں پہ لین کمپنسیشن دو سو انیس کروڑ سے بھی آدھک 219 کروڑ پلس کا یہاں پہ بینیفیچریز کو یہاں پہ آبی ڈی سی صاحب کو چیک ہینڈ آور کر دیا تو آج سے توراں ڈی سی صاحب جو ہے اپنا بینیفیچریز کو ڈینک کے طرح سے اس کو ڈسپاسمنٹ کرنا شروع ہو جائے گا آنے والا دنوں میں جب یہ کام گاؤن میں شروع ہو جائے گا تو دیکھنا آپ یہ شی اومی دسٹرک کافی ترانسروم ہو جائے گا یہاں پہ ڈائریک ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہو جائے گا تو یہاں کا انٹائر ڈسٹرک کا پبلک جو ہے ان جو پانچو جو پروجیکٹس ہے اس میں بہت بیزی ہونے والا ہے کیونکہ یہی ڈسٹرک ہے نہیں باڑکے باہر کے جو اپنا ڈسٹرک سے اورنا چلے اس کا لاغ وہاں تک بھی جائے گا کیونکہ یہاں بہت سارا کانسٹرکشنل ایکٹیوٹیز ہوگا یہاں کے لوگ کرنی پائیں گے اپنا سٹیٹس کے باقی کے لوگ بھی کونٹیکٹرز پہ آئیں گے سو ہمارا جو کسان ہے یہاں پہ آبی جو اپنا ہٹیکلٹرز میں جو لگ کرتا ہے ان کا بھی انکم جو ہے وہ دوگنا ہو کے جائے گا سو ان ٹوٹل ہائیڈرو پاور اپنا ایریا میں آنے سے اپنے لوکل ایریا کو تو بینیفیٹ ہوتا ہی ہے سرکار کو بھی بینیفیٹ ہوتا ہے اور پورے جنتا کو بینیفیٹ ہوتا ہے یہ اچھا بہت اچھا ایک ویجنری پروجیکٹ ہے یہاں پہ اگر سر دیکھا جائے تو آنیا جیلا سے یہ جو سی ایو می دسٹک بکاس کے چیتر میں بہت ہی سنو چلتا ہے ایسا لگتا ہے کیونکہ کچھ مہینے کچھ ہفتے پہلے ہمارے تیم ارشیشن کے دوارہ چلے گاؤ کی اور کارکرم کے مطابق ہم لوگ منیون ایریا کو ہم لوگ نے سربی کیا تو دیکھا گیا یہ وہاں میں جس کی آپ نے پہلے کہا ہے کہ جے جے ایم میں یہ جو مشن جو پورا ہو چکا ہے اس کا کارن کیا ہو سکتے ہیں اور اپنے ایڈوکیشن کا اوپر میں بھی بات کیا ہے مانیگون کا جو میڈلی سکول ہے وہ بھی ابھی تک پورا ایسا بکرا پڑا ان پرسٹر میں بولو وہاں کا ایڈوکیشن سسٹم میں بولو بہت ہی بکرا پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں تو راب یہ سوپ میٹر ایڈوکیشن کو لے کے لیے میں نے اپنا سپیچ میں بھی کور کر دیا ہے اور نادر پردیش میں ایسا کہیں سارا اسکول سے جس کا کنڈیشن خراب ہے میں آچھا ہے بولکہ نہیں بولنا بہت 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 ہی حالت خراب ہے لیکن اس میں ابھی ہم نے کہا کہ پلاننگ کو ہم نے ابھی ریفورم کرنے کا بات کیا ہے پلاننگ کو ریفورم کرتے ہوئے ابھی ایڈوکیشن میں اور بھی ہم نے جو کہا کہ ڈی سی اور ڈی دی ایسی لوگوں کو اسکول کا میپنگ کرنے کے لیے وہاں پہ انفرسٹرکچر کا کیا کمی ہے اس کو آنے والا دنوں میں فیز ویس کر کے ہم لوگ سارا نیا انفرسٹرکچرز ہم لوگ دینا شروع اس کا کام جو ہے ہم لوگ کرنے والا ہے جہاں تک جو آپ نے جے جی ایم کا جو پرشنٹ جو رکھا ہے ریسنٹلی ہم لوگوں کو ہنڈیڈ پرشنٹ سیجوریشن کا اینانسمنٹ ہم لوگوں کو ملا ہے تو اسے ویری بیگ ایچیبمنٹ جے جی ایم پروگرم جو ہے مانینیے پی ایم ساپ نے دو ہزار انیس میں انہوں نے ریڈ فور سے شروعات کیا ہے اس وقت تک کا جو ڈاٹا اور ان کا اپنا جو ڈیپارٹمنٹ کا جو ایک فرمولا ہوتا ہے اس کا اندرگرد میں جو ٹارگٹ جو ہم لوگ دیا ہے اس ٹارگٹ کا اندرگرد میں ہم لوگ ایچیبمنٹ ہو گیا ہے تو ایسے اس بیچ میں کچھ کچھ گھر نیا بن گیا ہوگا اس بیچ میں کچھ کاؤں بھی نیا سیٹل ہو گیا ہوگا وہاں میں اگر جو پانی نہیں پہنچا ہے تو میں نے اولیڈی راجی سے اپنا پروگرم پیرے دیلی ہم نے شروع بات کیا ہے اور نچل جلس انکل بیوزنا تو اس جلس انکل بیوزنا کے اندرگرد میں جو جو گاؤں یا گھر جو ہے یہ جے جے ایم کا اندر میں کالیفائی نہیں ہوتا ہے وہ گاؤں کو ہم اپنا راجی کا جو پولیسی اس کا اندرگرد میں ہم اس میں کام کر رہا ہے اس میں آبی راجی سرکار نے بھی مور دن 500 کروڑز اس میں اولیڈی انویسمنٹ کر دیا ہے تو اس پکار سے آنے والا دنوں میں جو کیف ہے اپنے اسٹیٹ کا جو پروگرم ہے اس سے ہم لوگ پولیسی کریں گے ایک آکری سور سر کہ آپ نے کہیں آپ کی ریلی کارکرموں میں میں نے بھی سامل کیا ہے کہ آپ کی کہیں اس پیچ میں ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ منی کلچر کو لے کر بہت ہمیسا بات کرتے ہیں کہ یہ کرا بھی اس کو بند کر دینا چاہیے لیکن بھی پبلک لوگ جو دو عبشتہ میں منی جو پیشہ جو لیا جاتا ہے بوٹنگ سسٹم میں کی ایک گریبی کمار سے اور دوسرا جو کہتا ہے کہ وہ لوگ بیدائک بننے کے بعد جو اسکیم ہوتا ہے اس سے اچھا پیشہ لے کر کریں تو آگر میرا سوال یہ ہے کہ سارا آگر جانتا یہ ایشور دیتا ہے کہ آپ کو ہم بوٹیں گے پری میں بینا پیشہ کا تو نیتا لوگ یہ ایشور دے سکتا ہے کہ وہ نیتا مطلب راجنیتی کا ستھا پراپ کرنے کے بعد وہ جو اسکیم نہیں کریں گے یہ جو آپ ایشورنس جو بول رہا ہے وہ ایک تو ہے کہ ایمیٹیٹلی ہونے والا نہیں ہے تو بی فرینک این اونٹس مگر اس کا جو انولمنٹ جو ہے وہ دیرے دیرے کم سانکھیاں کم کر کے دیرے دیرے اوپر کے آئے گا ایک دم سے تو نہیں آئے گا ہم کو بھی بتا ہے میں نے مانی کلچر کے ایگنس میں دوہزار انیس ایلیکشن سے ہی میں بولنا شروع کیا ہوں دوہزار چووویس میں بھی میں کافی دنوں سے ہی میں اس کا بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹوٹلی ایلیمنٹ تو نہیں ہوگا مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ سب کا ایفورٹ کے کارن سے کمی جرور ہوگا تھوڑا سا ریڈیوز کافی ریڈیوز ہونے کا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تو دیکھیں سب سے پہلا بات تو چاہے مانی کلچر ہو یا نہ ہو سرکار کا ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ ڈیولپنٹ کرنا ہے ابھی میں نے کہا کہ ابھی پلاننگ سیکٹر میں میں ایک بڑا ریفارم لے کے آنے والا ہوں نیا پلاننگ کا روڈ میپ بن کے تیار ہے ایلیکشن ختم ہونے کے بعد جیسے اپنا سرکار بننے کے بعد نیا پلاننگ پروسس کو ہم پورا رول آؤٹ کریں گے نیا پروسس میں میں کیول اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ٹوپ ڈاؤن اپروس نہیں رہے گا پلاننگ پروسس میں بوٹم سے ٹوپ اپروس رہیں گے پلاننگ پروسس میں جس کا شامل جو ہے ڈیپٹی کومیشنر کا انسٹیوشن کافی ایکٹیوی کام کرنا ہوگا جتنے بھی جو ہمارا اوفیسر سے بولو ایکٹیویٹ ہونے پڑے گا اور پبلک ایلیکشن ریپنچائید ہمارا پانچائد اور ہمارا ایمیل ہے ان لوگوں کا انورمنٹ سے گراسٹر لیبل پلاننگ سے لے کے ہم لوگ کافی ریفارم کرنے والا ہے تو اس میں ابھی جو میں گراسٹر لیبل کا پرولم بتا رہا ہوں مان لیجے کہ یہ ایک گاؤں ہے تو اس میں آپ نے جیسے مینچن کی اسکول ٹھیک نہیں ہے یا ہیلتھ سروسے ٹھیک نہیں ہے تو پرائیٹی ایریا ہوگا اسکول ہوگا اور ہیلتھ سسٹم ہوگا تو ایسے کر کے ابھی ہم لوگ اس کو نیا ایک اینگل دی رہا ہوں پلاننگ میں تو یہ آنے گولا دنوں میں رول آؤٹ ہوگا اور اس سے کافی چینجز ہوں ناچر میں ندل آئیں گے تینکی سر